آج میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا سا پوائنٹ آیا تھا میں آپ کو وہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس رات میں جاگنا ہے رب کی عبادت کرنی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو میں درست دے رہا ہوں اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح یہ لاکڈاؤن کر دیئے گئے ہیں تو اب جو ہماری مساجد میں شب برات کی رات میں اجتماعی طور پر عبادت کی جاتی تھی ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ہو سکے مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے ساری سارے رات مسجدیں کھولی رہتی تھی کوئی نوافل پڑھ رہا ہے کوئی سلات تصویر پڑھ رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ سلسلہ اب نہ بن پائے تو لہٰذا یہ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ میرے اس نسخے پر عمل کریں اس رات میں جاگنا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ بڑی توجہ سے ذرا نکتہ سننے والا ہے پیارے اسلام بھائیو ایک بندہ وہ ملزم ہے اور پر الزام لگا کے اس نے جلم کیا ہے اس کا مقدمہ چلتا ہے اب جج لگا ہے فیصلہ کرنے فیصلہ لکھنے اور ملزم موجود نہیں ہے بندہ موجود نہیں ہے وہ جو مرضی اس کی قسمت میں فیصلہ لکھنے ٹھیک ہے اور اگر ملزم موجود ہے جج لگا ہے فیصلہ لکھنے اب وہ کچھ ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے اور عرض کرتا ہے جج صاحب میں غریب آدمی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے اوپر ترس کھائیں میں غریب آدمی ہوں میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا تو اگر جج کے اندر تھوڑا آسا بھی رحم کا مادہ ہوگا تھوڑا آسا بھی رحم کا مادہ ہوگا وہ اس کی سزا میں کمی ضرور کر دے گا ایسا ہی ہے نا جی تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ پندر میں شب رب تعالیٰ نے ہماری قسمت کا فیصلہ لکھنا ہے اور اگر ایک بندہ سو رہا ہے جو مرضی فیصلہ لکھ دیا جائے اور اگر ایک بندہ جاگ رہا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے اور یہ دعا کا رہا ہے اللہم بدل سوہ تقدیرنا بالخیر یا اللہ میری بری تقدیر کو اچھی میں تبدیل فرما دے میں کہتا ہوں کہ جب ایک عام جج جو ہے جس کے دل میں تھوڑا سا رحم کا مادہ ہو اور بندہ گڑ گڑا رہا ہو اس کی سزا میں کمی کرتے ہیں تو جو ارحم و راحمین ہے سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا آج اس رات جب فیصلہ لکھنے لگے اور اس کی تقدیر میں کوئی سزا لکھی جانے لگی ہے اور بندہ سینے میں پڑا رو رہا ہے اور ارز کا رہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہم انکا افون تحب العفو فافونی یا غفورو یا غفورو یا غفورو یا اللہ بے شک تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی جو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے وہ اس کی سزا کو معاف کر دے اس کی خزانوں میں کیا کمی آجائے